ایک ساتھی نے نماز پڑھی کسی ہنفی مسجد کے اندر اب ایک روٹین بنی ہوتی ہے آمین کہنے کی اس کے ذہن میں نہیں کہا اس نے کہا امام نے جب کہا امام نے جب کہا نا غیر المفضوبی علیہم وآلی اب اس نے اوچھی کہا دیا آمین اب نماز سے فارغون ایک بعد امام صاحب کیا کہہ رہے ایک انہیں ٹین کی تحصیح اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ مزاق ایک انہیں ٹین کی تحصیح ایک حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودی تم سے حسد کرتے ہیں ما حسدتکم الیہود علاشین ما حسدتکم علی السلام والتعمین یہودی تم پر جتنا سلام اور آمین کی وجہ سے حسد کرتے ہیں اتنا کسی اور وجہ سے نہیں کرتے سلام جو ہم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پر یہودی حسد کرتے تھے دعا ہے نا تم پر سلامتی ہو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو اور دوسرا آمین ابن ماجہ کے اندر یہ صحیح حدیث ہے 856 نمبر حدیث اور یہودی آمین سے بھی چڑتے ہیں آمین سے بھی حسد کرتے ہیں یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ آمین اگر ہم دل میں کہیں تو ان کو کیسے پتا چلے گا آمین صحابہ کرام اونچی آواز میں کہتے تھے جس سے یہودی حسد کرتے تھے چڑتے تھے لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان کہلانے والے وہ آمین سے چڑتے ہیں یہ تو یہودیوں کا عمل تھا ایک ساتھی نے نماز پڑھی کسی ہنفی مسجد کے اندر اب ایک روٹین بنی ہوتی ہے آمین کہنے کی اس کے ذہن میں نہیں رہا اس نے کہا امام نے جب کہا اب اس نے اونچی کہا دیا آمین اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں ایک انہیں کی تاسی اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ مزاق ایک انہیں کی تاسی ساڑھی نماز خراب کر دیتے ہیں اندازہ کریں نماز جو ہے اس میں آمین اللہ کے نبی کی سنت ہے اونچی آواز میں کہنا سنت ہے لیکن وہ آگے سے مزاق اڑا رہا ہے بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مکہ میں بھی آمین جب امام کہتا ہے غیر المقذوبِ علیہم ورالظالین لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں حاج کرنے جاتے ہیں تو پیچھے بلاندہ آواز سے کیا آواز آتی ہے آمین آپ مدینے چلے جائیں مسجد نبی میں تو وہاں جب امام کہتا ہے غیر المقذوبِ علیہم ورالظالین تو پیچھے سے اونچی آواز میں کیا آواز آتی ہے آمین آپ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں چلے جائیں عراق میں وہاں پر بھی جب امام کہتا ہے غیر المقذوبِ علیہم ورالظالین تو پیچھے سے آواز آتی ہے آمین آپ پیر عبدالقادر جلانی کی مسجد میں چلے جائیں وہاں پر بھی جب آمین امام کہتا ہے غیر المقذوبِ علیہم ورالظالین تو پیچھے سے بلند آواز سے آتی ہے آواز آمین تو یہودیت سے چڑھتے ہیں یہودیت سے حسد کرتے ہیں ایمان والے حسد نہیں کرتے بلکہ وہ بھی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بلند آواز سے آمین ہمارے بھی یہاں مسجدوں میں اب لوگوں آہستہ آہستہ آواز میں آمین کہنا شروع کر دیں میرے بھائیو اللہ کے نبی کی یہ سنت ہاں گلہ پھاڑ کر آواز نہیں نکالنی چاہیے متدل انداز کے ساتھ اونچی آواز میں آمین کہنا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آمین کہی جاتی تھی تو مسجد گونج اٹھتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے